اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ کو چودہ اگس کی بہت بہت مبارک ہو ہیپی انڈیپینڈنس ٹے اور یہاں جی ہم لوگ جا رہے ہیں جی پنڈی اور پنڈی سے جاتے ہوئے لا کیفے راستے میں آتا ہے تو ہمیشہ سے نا مجھے ان کے پیٹس بہت اچھی لگتی ہے اور جاتے ہوئے میں ہمیشہ ان کے پیٹس لیتے ہوں دو پیٹس ضرور لیتی ہوں تو میں یہاں سے پیٹس لے رہی ہوں راستے کے لیے کچھ ڈرنک وغیرہ پانی وغیرہ لے رہے ہیں تو منال نے کہا کہ ماما کچھ بیسٹری بھی لے لیں تو وہ ہم چیزیں لے رہے ہیں اور اس کے بعد جی ہم چل پڑیں گے اپنے سفر پہ کیایاں سے پیٹس ہوئے میں سے ہوں موسیقی 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 اور راستے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ فیش فارم جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ تھے اور یہاں پہ کیونکہ اگری کلچر کے لیے شاید ٹھیک نہیں ہے زمین اس طرح کچھ بتا رہے تھے ہزبن میرے تو انہوں نے پھر فیش فارم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بنا دیئے ہیں اور موسم ابھی تو خیر گرم ہی تھا دھوپ وہ کافی تھی لیکن مزہ آ رہا تھا بہت دنوں بعد جو ہے نا ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے تو میں نے کہا بس ہو گئی ہے اب بس نکلتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو بس دو تین دن کے لیے ہو آتے ہیں زیادہ لمبا کوئی ٹور نہیں ہے بس دو تین دن کا ہے چلو گھوم شوم لیں گے اور پھر بچوں کے سکول شروع ہو جائیں گے کاموں میں پھر بہت بیزی رہتے ہیں ظاہر ہے ولوگنگ ہے کام ہے تو پھر تھوڑی سی آؤٹنگ تو بنتی ہے نا پھر اچھا دی یہاں پہ بھیرا پہ ہم رکے ہیں اور یہاں سے کچھ لیں گے چائے چائے لیں گے کیونکہ میرا تو چائے کا بہت ہی زیادہ دل کر رہا ہے تو برگر برگر دیکھتے ہیں کہ بچے کھاتے ہیں یا نہیں تو ان سے پوچھ کے تو پھر برگر لے لیں گے اور میں چائے اور ہزبنڈ میرے بلیک کافی پیتے ہیں تو وہ ہم لے لیں گے بتاؤ منال بتاؤ بٹا چالے میں اچھو پورا سپائسی گھر دو سپائسی اچھا جی وہاں سے ٹیک آوے کرنے کے بعد کیونکہ لاؤگ ڈاؤن ہے تو سب چیزیں بند ہیں ویسے لاؤگ ڈاؤن میں تھوڑا سا گھومنے پرنے کا مزا آتا تو ہے سائرہ فیملی کے ساتھ لیکن تھوڑا سا یہ جو لاؤگ ڈاؤن کا ہوتا ہے نا جی چیز بند ہے وہ چیز بند ہے تھوڑا سا اسے مسئلہ مجھے ہوتا ہے تو جی بس ہم اب چل پڑے ہیں برگر لیے تھے اور میں نے تو چائے لیتی چائے کا اتنا زیادہ دل کر رہا تھا نہیں پٹا اگر میں ہے نا روکا نہیں ہوگا چکتے ہیں آپ جانس لاؤگ سہے مرد ہے قررام کیا یہ دیا ہے تو ایک چچک رمز ف� آج کہ ہمار دے Ugh کیا آپ دے ع instr prophecy آپ کیאני رگئی ہے میرےof مہتے ہیں مہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں ویسے explosives کس گنا اور جی راستے میں اتنی زیادہ اتنی پیاری بارش ہو رہی تھی کلر کا ہار سے آگے اور موسم تو کوئی غزب کا ہو گیا تھا گمال ہو گیا تھا تو جی بس ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے اور ہم تقریباً پانچ ساڑے پانچ گھنٹے میں چھ گھنٹے میں پہنچ گئے تھے کیونکہ رکنا تو تھا نہیں ٹیک اوے کر لیا تھا تو بس ہم جلدی ہی پہنچ گئے تھے اب بیسے موٹر بے کے بڑی سہولت ہو گئے جلدی جلدی ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں جی پنڈی میں اور موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے سارے راستے میں بڑا اچھا موسم رہا ہے کلر کاہر کے بعد ہے نا مانو کلر کاہر کے بعد بہت اچھا موسم رہا ہے اور یہاں بہت اچھا موسم ہے اور یہاں بہت کجوریں اتنی اچھی لگ رہی ہیں دی مانو اس کو دیکھنا ہے اس کجور کو اس والی کجور کو وہ نیٹی سے کوئی اور پودا بڑا اچھا موسم ہے شکر ہے ہم اچھے ٹائم پہ آئی ہیں اس کے بارش ابھی آنہی والی ہے ہم پہنچ گئے تھے تقریباً ساڑھے سات بجے ہم پہنچ گئے تھے اور ابھی کھانا کھانے ہم لوگ چاہ رہے ہیں تو جا کے بتاتے ہیں کیونکہ بھو کافی لگ رہی ہے دس بجے کا ٹائم ہو گئے دس بجے نہیں ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ نکلے ہیں کھانا کھانے اور یہ دیکھیں تنا زیادہ رش ہے جہاں بھی جا رہے ہیں ٹرافک بہت زیادہ ہے اور ابھی تو دیکھیں چودہ اگرس میں نہیں آئی ہے تو یہ حال ہو گئے ٹرائے کریں ہم کہیں اور سے جانے کے ہمارا اراد ہے بارکیو بازار میں کیونکہ وہاں کا کھانا وہیں کہیں دل کا رہے ہیں کہ وہیں کہیں کھانا کھائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں پار کر کے گاڑی ہیں یہ جو ساری پارک پہ کھڑی ہیں یہ سارے آؤٹسائیڈر ہیں اور یہاں پہ ریسٹورینڈر ہیں اندر سارے اس جگہ پہ تو اس لئے شاید کھانے ہی کھانے آئے ہوں گے کہ اتنا رش ہے دیکھتے ہیں ہم یہ کہاں جگہ میکتی ہے موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے لائٹنگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ابھی بارش ہو جائے اور ہم نے اپنی گھڑی اتر پارک کیے اور ہم پیدل جہا رہے ہیں جی بیک سائیڈ پہ ہی ہے باروی کے بازار نورمیلی اتنا رش ہوتا نہیں ہے آج بہت ہی زیادہ ہے اچھا جی ہم لوگ آ گئے ہیں ریسٹورنٹ میں اور میرا تو دل کار رہا تھا کوئی دال سبسی مل جائے تو منال نے کہا میں نے ونگز لینے ہیں میں نے کہا جلو تھوڑا بہت باروی کے ہوئے منگا لیتے ہیں اور سونیا ہمارے ساتھ نہیں آئی کیونکہ اس نے برگر جو ہے نا وہ رکھ لیا تھا اور آتے اس نے کھا لیا تھا تو اس نے کہا باجی پھر میرے لیے کھانا جو ہے نا آپ لیتے ہیں تو میں گھرمی رہتی ہوں آپ لوگ چلے جائیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے ہم لوگوں نے بس کھانا آرڈر کرا کے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک سپیشل ایک چیز بتاؤں ایسے پالک پنیر میں نے لی تھی اور جو بھی آئیں یہاں پہ پالک پنیر ضرور کھائیں یار اتنے مزے کی تھی اتنے مزے کی تھی سچ میں بہت ہی مزے کی تھی ساتھ میں تندور کی روٹی اور مطلب مزہ آ گئے تو میں نے اس لئے برگر نہیں کھایا تھا میں نے کہا میں بھئی ادھر ہی جا کے کھاؤں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی تھی 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 ہم لوگ تھوڑا تھوڑی دیکھ کے لیے پاتھ میں آ گئے تھے تھوڑی سی واک کی تھی اور جی چاہوں گی میں آپ سے اجازت انشاءاللہ آپ سے نیکس وڈیو میں جلد ہی ملکات ہوگی بلکہ کل ہی ملکات ہوگی اللہ حافظ بای بای مزے کی تھی